الحمدللہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي لم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لم ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والدوع ونقص من الأموال والأنفس والسمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيكِ يَا آيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکہ سیدیا رسول اللہ وَعَلَى آلِقَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيَّدِيَا حَبِيبَ اللَّهُ السلام علیکہ سیدیا رسول اللہ وَعَلَى آلِقَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيَّدِيَا خَاتَمَ النَّبِي جیل بندہِ پروردگار امرار امتِ احمد نبی دوست دارِ چارِ عارق قعبہ اولادِ علیم مذہبِ نفیدار ملتِ حضرت خلیل خات پائے غوثِ عاظم زیرِ سایاں ہر ولیم شتیگ اکسِ حسنِ کھمالِ محمد از فاروق زلِ جاہو چلانِ محمد از عثمان زیاءِ شمعِ جمالِ محمد از حیدر بہارِ باغِ فصالِ محمد از صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مردِ خدا کا عمل عشق سے صاحبِ فروغ عشق ہے اصلِ حیات موت ہے اس پر حرام تندوق سیر ہے درچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تام عشق کی تقویم میں اثرِ روان کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دمِ جبریل عشق دلِ مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق ہمیرِ جنود عشق فقیحِ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے حضاروں مقام عشق کے مدراب سے نغمہ ایک تارِ حیات عشق سے نورِ حیات عشق سے نارِ حیات عقل و دل و نگاہ کا مرشدِ اولی ہے عشق نہ ہو تو شرونی بُد قدعِ تصورات صدقِ خلیل بھی عشق ہے صبرِ حسین بھی عشق ہے مارکہِ وجود میں پدر و حمن بھی عشق ہے معزز سامینِ محترم آج کی بہت ساری سختیاں نبٹنے کے بعد آج خوشاب کے لوگوں نے موسم کی سختیاں بھی دیکھی لیکن لطفِ سجن دم با دم لطفِ سجن دم با دم کارِ سجن گاہ دا اینجوی سجن واہ وات اینجوی سجن واہ وات اور رات کا اتنا پہر گزرنے کے باوجود یہ جوش اور یہ ولولہ بریانی کے ڈبوں اور کیموں کے نان پر نہیں ہے یہ لائے ہوئے نہیں یہ آئے ہوئے ہیں اور ان کا آنا بتا رہا ہے کہ جو لائے گئے ہیں وہ اب لے جائے جائے گے اور اس جذبے کا مقابلہ کائنات کی کوئی قوت کر نہیں سکتی اس کا سامنا کوئی قوت کوئی تکلیف کوئی جبربربر کوئی ظلم اس کو جھکا نہیں سکتا یہ جھکنے والے نہیں ہیں یہ جھکانے والے نہیں یہ لمحہ پانے والے ہیں یہ بقاعدہ کانفرنس تو نہیں ہے یہ الیکشن کمپین ہے اور آپ خوش آب والوں کے ساتھ تقریباً ایک سال کے بعد یا اس سے بھی زائد عرصہ گزرنے کے بعد وہ لقات ہو رہی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بات پیچھے نہیں آگے کی طرف ہے اور آپ تھکے ہوئے بھی نہیں ہیں اس لیے کہ ہمارے قائد نے ہمیں سبق پڑھایا کہ زوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے اور جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ چند دن کے لیے آئے ہیں جی اور جناب یہ ابھی ختم ہو جائیں گے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بات تو تمہاری سوچ سے بھی آگے بڑھ گئی ہے اب بتاؤ کہ میدان میں رہو گے یا لندن بھاگ جاؤ گے میدان میں رہو گے یا پیرس بھاگ جاؤ گے میدان میں رہو گے یا اپنے جورپیاں گاؤں کی بغل میں بھاگ جاؤ گے لیکن کیوں کہ یہاں رہو یا بھاگ جاؤ محمد عربی کے غلام میدان چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں اور 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 تم ہو یا تم سے پہلے جو تھے وہ کہتے ہیں کہ تخت کے بخص سے یک لکھ لکھ اتارا ہوا شخص تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص وہ جنہیں اقتدار ملا بھی تو وہ کشکول میں ملا میں نے کہا سناؤ ظلم کرنے والوں ابھی تو دو شین چلے نہیں ڈی چوک سے دن دبا کر بھاگے ہو ابھی تو تم نے گھڑ بنتے دیکھا ہی نہیں ابھی تو جو ہمارے ساتھ ہو اس کا ایک پرسنٹ بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوا اور جس میں ہوا میں کہتا ہوں یہ تمہاری جمالت کیا تمہاری پی بھی باگی بچی تو ہم سے بھدار ہوں گے یہ اور جو ظلم کرنے والے تھے میں ان سے کہتا ہوں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے یہ حلوہ اور جناب چھکور لے کر بھاگنے والے نہیں ہیں یہ لبیک والے ہیں اور یہ عشق دا ذائقہ وہ جو بابا جی چکھا کر گئے ہیں عشق دا ذائقہ فرماتے تھے کہ عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکلیا سوہی جاندائی اے جو پرے پرے ہو کے دیکھتے ہیں یہ مرے کی کرنگے میں کہا یہ ہر اوکے جو کوئی 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 کر نہیں سکتا یہ ہر اوکے کر کے بٹھانگے اور عشق ہے یہ چیز ساڑھی بنیاد نیشق دے ساڑھی بنیاد توتوات دے نہیں ہیں ساڑھی بنیاد یقین دے اور اسی یقین دے ناں میدانے شکریاں اور جنا نو غلامی دا شعف اوکیمین جی آزادی جی جنگ لڑنی میں کہو ہے جنیا نچل آل گیا دے بچے ہمیں کہتے ایک گال اس طرح نہیں کہ میں غلط کہہ رہا صحیح بات ہے آزادی دے جنگ رول ہر سکتے ہیں جنہ دے خمون جنہ دے بٹے نے ایتھو انگریز کو نسایا ایتھو انگریز کو لتر مار کے نسایا جنہ دے بٹے انگریز دے کتے نواندے ہو رہے ہیں اور ربہ پال بوڑی دے مالک ہون او جناب جنہ دے انگریز کو جاہدادہ دے جگی رہا دے چوہدی رہا دے بٹے رہا پگر کھوائی ہوئے اور انگریز دے خلاف آزادی دی جنگ لڑ سکتے ہیں آزادی دی جنگ اوڑا دے بارس لڑ سکتے ہیں جنہ دے جناب تنسن سوز ایک دن اچھ پاسیاں لیا اور انگریز دے خلاف جناب کھڑے رہے اور یہ آنکھیاں کہ کوئی گل پاکی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی بلیکن حشر تک لات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا اے لڑ سکتے ہیں اور جنہ دے جناب انگریز دے کالا پانی جیلن کھٹیان اور انہ دے بارس آج بھی میدان رجھ کھڑے ہیں نصر نیین بڑے بڑے لوگ آنے اور میدان چھڑ کے نصر جائیں اور چلے ہو اسی دے عمرے دے نا طریقہ دی ملک تو بار نہیں گئے کہ کدھرے کوئی ہے نہ کہہ دے کہ مولیلی صاحب چلیں بار جناب باپسی دے احرادہ نہیں ہسی کہنے جناب تسی یہ کہنے اور ظلم کرنا ہسی نصر جائیں گے ساڑھے باپے سانو سبق پڑھایا مارو 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 مقاہو میرا عائش نشہ میں چاہیا جتنا تسی ظلم اور جتنا تسی محول گھٹن بتاؤگے اتنا ساڑھا عش نش کے سامنے آئے گا کیونکہ ساڑھے باپے نے سانو سبق پڑھایا کہ ستم گردرا ہونر آزمائے تو تیر آزمائے ہاں جی جڑے غیر تجربہ کار صاحب تسی ہو بھی ازمال ہے اور تجربہ کار بھی ازمال ہو اسی میدان بیچھا انشاءاللہ جو جڑا جناب پتر وزیر آزم بن گیا پیو وزیر آزم بن گیا سمالیا نہیں پھر رہا کپڑے ہیں جو باہر میں جلیا کوئی ہو رہے گا تو آڑیا دھم کیا تو تو آڑیا اقتدار کو نہ سنالا تیرا پیو سکندر آزم کے بھی ہوئے سانو کوئی باہر نہیں اسی اس گلی دیا جتے قسم کھا کے آیا کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قربے مسیحہ چھوڑ کر ساڑے وڑے انہیں داستانہ رکم کی کیوں اور ساڑے وڑے انہیں قربانی دینالی آج پاکستان دی بقا موجود ہے اور انہیں دی اولادہ دی قربانی دینال پاکستان کا وجود قیامت تک برقرار رہے گا ہاں ہو نہیں کہ حکومتہ ہے تھے کہ جناب مزے اور علاج اور جناب آیاشیاں اور عیدہ لندن اسی ہو نہیں ساڑا جیلہ بھی تھے مرنہ بھی تھے جیلہ بھی تھے اس واسطے کے اسی ہوتے ہیں لبے بام بھی بگارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں اور جناب ہوتی کہاں کہاں پہنچے سیرز کی لگن میں جناب بری جناب جدی ڈی چوک جھکے میں کہے نہیں بابا جی آکھ کے گیسا نہیں کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں اے لکھی پڑی گلے جس جس اوہر نہ بے وفائی کی تھی جس جس پاکستان نہ بے وفائی کی تھی جس جس اسلام نہ بے وفائی کی تھی اس در رہنا ککھ نہیں اسے رنگی ہو کے جانا اور یہ یاد رکھنا اسی کو یہ اپنی ذاتی نمود و نمائش بستے نہیں آئے اگر آئے ہیں تا اللہ تعالی سانوی ذریل کر دے گا ساٹھے ذات کی نمود و نمائش تو کوئی مسئلہ نہیں اور لوگ کہنے جناب تو اٹھے نال انپڑی دنیا ہو گئی ہے وہ ہے اور میں کہ جھلے آ اے اوہ نظریہ جس کلے بھی رہ گئی ہے تو ہوئی رہ گا جس سارے بھی آجند در گل ہوئی رہی کیونکہ اسی حسین دے مارسا حسین دربلاج باتر بے کے سامنے ہزارہ دنشکر باتر دے کیا حسین دربلاج بے کے اپنا نظریہ در نیبت رہنا کائنات ایک شائعی اگر ایک قابل فروخت نہیں ہو ایمان نظریہ ایک قابل فروخت نہیں باقی کرنا نہ کسی ساڑھے دوباد کر جان دے ہو نہ ساڑھے دوباد تو انہوں آن دیا ہلنا بھی سوا جان دیا پھر پانو نہیں جان دیا اور انشاءاللہ تو ہم نظام چلا کے بھی بکھا ہوں گے ساڑھا نظام کوئی پروٹوکولرہ نہیں ہے ساڑھا نظام ساتھ کی حالہ وہ کہنے کی آپ ملک کیسے چلائیں گے یہ ہے وہ ہے میں کہا یار میں لو اے پہلے دسو امریکہ دے خلاف کر سکتا جس دے بچوں تھے پڑھ دے ہوں جس دا کاروبار ہوتے ہوئے جس دے اکاؤنٹ ہوتے ہوں جیتے جناب رشیہ لوگ گل کر سکتا جناب فکر ہوئے جناب اے ہوئے کہ جناب معیشت کی میں چلے گی اور سارا کو جلے گا میں کیسی اولاد یہ اولادہ جناب گھٹنیاں چوس کے بدر جہدار اللہ میں پاکر آدھتا سکتا اور تُس یہ سمجھتے ہو کہ مانو دولت آن نال بندہ کوئی دلیر ہو جاندہ یا بندہ کوئی جناب بوتا بٹا خان بڑ جاندہ یا کس سے سامنے گل ہو جاندہ اکبال گلہ نہیں سبب کچھ اور ہے جس کو تُو خود سمجھتا ہے زبان بندہ مومن کا بے ذریع سے نہیں اکبال گلہ جلے آ قدی پوری تاریخ اپنی چھوک کے بڑے بھی دیکھ لی کتھیں ہی جسی اے دیکھ لینا تعداد اجھباد نہیں ہو دشمنہ مالا گھٹے ہو تعداد تین سو تیرہ سے آزار دکی مقابلہ اور جناب آزار دکی دس آزار دکی مقابلہ سٹھ داٹھ سٹھ آزار دکی مقابلہ اے آخر تاکیتنا اللہ تعالیٰ نے اپنے حریب دے غلاما وہ خوبت دیتی ایک غلام بھی آزار دکی باری ہو دا اور اقبال گھنگا فقر کی ساندھ پہ چڑتی ہے جب تے گئے خودی ایک بابے لی کے لیے خودی جڑی فقر دی ساندھے کروڑا نے اسے نے گھر گرہ دیتا اور موت تا خوف دینا جو کڑ گرہ دیتا اور اے دسیا جناب بٹے یا چھوٹے یا جناب ناچ کاف کے اے جمالو جناب تاڑیاں مار کے ازادی لی جنگ لڑنا ازادی لی جنگ نہیں لڑ سکتے اجبر الابادی کہنے دیکھیں جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا جیسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا اور جلے آزادی دی جنگ لڑنا راستے میدان وچ آنا پہندا کارکولہ وچ کھڑونا پہندا کنٹینر اتے پہندا وچ شب کے لیے مہنا پہندا اتے بے کے شل سینے اتے کھانے پہندا اور جناب دو نیا دا سامنا کرنا پہندا اندرو ویڈیو لنک دے خطاب نہیں کرنے پہندا اور جناب اے ناہلہ دا جوڑا پیو پتر ناہلہ دا جوڑا اے نیڑے اے سانو جناب ان ٹکرگین پاکستان دیوتے جنہاں پاکستان کے اندر کوئی قابل آدمی نہیں ملا مشاورت پاس تے پوری کابینہ لے کے گئے ایک چور کول جنہاں بھجے ہوئے آپ کو جنہیں کو چار دن جین میں اکٹی اور جناب گلہ جناب انقلاب دیا اور فرانیاں اور ترقی دیا میں کہا اس سارے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ دے غلاما اس ملک کو اگر کوئی صحیح کر سکتا وہ حضورت غلام صحیح کر سکتے اور اس ملک دا کوئی نظام چلا سکتا وہ حضورت غلام صحیح چلا سکتے اور اے یاد رکھنا کہ وقتی چھل چھل نہیں ہے کسی کوئی درے ہور نال پھالا پایا کہ وہ چلے جان کے میدان چو انشاءاللہ سی کھڑے آم اور انشاءاللہ زمد صاحب تہڑے ہو کے کھڑے ہونا کسی چودری بڑھے خان دا کوئی بھار رہی یہ نہ سارے بھارے موسیقی 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 جنت اللہ تعالیٰ نے ازل وقت بیکیا صحابت پاکیزہ دل ہے تو کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا لیکن جدو بھی میدان جائے کدی بدر لیا گیا کدی اہد لیا گیا کدی خندق لیا گیا کدی مرسی کدی مستلق کدی طبوگ کدی جرموگ کدی کادسیا آ جا کے پھر جناب اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَا غَي اے میدان کھڑا رہنے کم میں پھر جناب اضا جان اصراللہ والفت آ جانا اور فضائے بدر پیدا کر تیری نفرت کو فرشتے آج بھی کر دوسرے اتر سکتے ہیں کتار اندر کتار اے یاد رکھنا میدان اے کھڑے رہنے ہی بادری باقی بچ جانا یا گھر واپس آ جانا یا فتح جنڈا لے کے جانا اے سادے بٹی حدی اور اے کہنے تُسی میدان چھو چلے جاؤ گے یا تو ادھے انہی دواران بے جانگے میں کہا جلیہ جنگ یرمو کے صحابہ دیا تین صفحہ کے کفار دیا یارہ صفحہ کوئی جوڑ نہیں قیامتہ کسے کرا سلسلہ چلے گا مسلمان اللہ تعالیٰ مسلمان ہمیشہ کم تعداد اچھ فتح دے گا انشاءاللہ اور صحابہ دیا تین صفحہ کفار دیا یارہ صفحہ سارے آگئے انہوں نے کہہ دی ساڑھا بنا لیکوسی بھی جاہتے جانا جاہتے جانا سارے جانا حضرت عبداللہ ابنہ مکتوم آگیا آپ نابینا صحابی آپ نے کہا جی میرا بھی نہ لکھو صحابہ کہنے لگے بابا جی تو آڑا نا تاں لکھیے کیسے اسے توانو سبار دے پھیرانگے یا جنگ رڑانگے آپ نے فرمایا یار میرا نہ لکھو صحابہ نے جب تو کیا کہ جناب تسی سے نابینا اسی توانو سبارانگے یا جنگ رڑانگے یا جنگ رڑانگے میرا نہیں پتا کہ کہ جناب پیچھے ہٹنا یا جگے میں اتھے کھڑا رہا ہوں گا صحابہ کہنے جگہ جرمو ختم ہوئی اسی جناب صحابہ یا لاشا مجھائیدین یا لاشا جزو تر تھے لکھی تیا کہ حضرت عبداللہ ابنہ مکتوم ہو جدو دیکھا کہ آپ شاہید ہو چکے سن اور آپ دا جنڈا آپ دے سیرے نارا اس طرح لگ رہے ہیں اسی ہونا دے وارے ساں اسی آپنا اپنا نظریت ہے کیا اپنا جنڈا بھی تھلے نہیں اور دے دے میں کہنا ہوں نا کہ ساڑا جنڈا بھی اسلامی جنڈا بھی اسلامی اس کے جنڈا ہوئی اسلامی انشاءاللہ یہ ساریا چیزہ بات بھی ہیں اساں حضور دا نارا بلان کرنے واسکے آیا اور اے وہ نارا جنڈرال اے نہیں اے منافق نہیں کفر دا بھی جگر پہ کرنا نارا چسنا لاؤ بس گل مکر لگری ہونا انشاءاللہ اور جلے ہو اس نارے نا تکوفر سارا ڈردا وہ کہنا روکو روکو یہ محمد عربی دے غلام کی کرنا چاہدیں میں کہا انشاءاللہ محمد عربی دے غلام ہوئی کرنا چاہدیں جس دیبارے اقبال میں کیا کہ نکل کر سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو انٹ دیا تھا سنا ہے کنسیوں سے میں نے کہ وہ شہر پھر ہوشیار ہو رہا انشاءاللہ وہ شہر کیار بھی ہوئے بیٹھیں اور بیدار بھی بیٹھیں رئی گال میں الیکشن دی اس ستارہ نے دین اگر دھوندنا پئی رٹی ایس سسٹم نہ بیٹھا جناب الیکشن تفیصلت ہوئے بیٹھا اور خبردار کوئی کسے بھی حلیہ دے اندر ہوئے کوئی کسے بھی لباس دے اندر ہوئے تسیے اس کو نہیں ڈرنا خبردار ساڑھے ووٹہ دے کوئی ڈاکہ مارے آہ جتہار مقدر بھی ہو انشاءاللہ اپنی گال لیکن اپنے ہاتھ کسے انہوں نہیں لینڈ دیں گے کیونکہ ساڑھے قائد میں سانوں ایک نظریہ دیتا ایک چیز دیتی کہ زعیف اگر نظر پڑے رسول تا جمال بن فرمایا کوئی مارا نظر آجائے کوئی کمزور نظر آجائے کوئی جناب لسہ نظر آجائے اس دے وستے حضور دے جمال تا مظر پڑ جاؤ جمال تا مظر پڑ جاؤ زعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن ظالم اگر آئے نظر کہنے ذل جلال بن ان دے ہوتے میں رب کے کہر پڑ کے ٹھوٹ پہنا ظالم اگر آئے نظر کہنے ذل جلال بن خدا کے آگے سر جھکا اے پگڑیاں اے سر اس باس نہیں رکھو ہے کہ جناب فرانے چودری صاحب ملچ صاحب فرانے دے جناب دے رہے ہوتے سر رگڑ دے رہی ہے نانا خدا کے آگے سر جھکا کہ سر کشوں کا سر جھکے قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن ہاں کوئی ظالمیں سمجھ دا ہوئے کوئی جناب بڑا تگڑا سمجھ دا ہوئے کہ جناب میں بڑا تگڑا ساڑھے نظریق کوئی تگڑا نہیں ساڑھے نظریق میار ہوئے کہ محبت رسول میار ہوئے جناب حضور کا جتنا بڑا غلام ہے ساڑھے سر دا تا جے جے اس دار تو پھریا ہے بہت سادہ سا ہے حصول دوستی کوسر رکھنا جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا ہاں جناب انہتا ساڑھے سر دا تا جے جناب آکے کہ میں نوں مندھو اسی نہیں مندے ہاں اسی ایک ڈھوکرتے میں نہیں رکھ دے انہوں وہ ہوئے گا اپنے گھار ہوئے گا جو بھی ہوئے گا ملکل تسی تگڑے ہو کے ہارے پریاں کی چاکھ پا کے کرنا کہ نہ سر چھکا کے جیئے نہ مو چھپا کے جیئے ستم گھر کے نظروں سے ہاں ہاں ستم گھر دیا نا ہوئے اسی لبیہ کاریاں کہ الحمدللہ تو آڈے نال باقف اے تکی پورا کفر امریکہ تک باقفات پر بڑے چھکے طریقے نہ جان دیں کہ جس میدان اچھے اتر دیں پھرے پیشہ نہیں ہٹ دیں پھرے کسے دران مالے دیں کسے ملامت کرنا دیں ملامت اچھ نہیں آن دیں بلکہ سارے لوگے آگے آہ دیں کہ جناب ہونتا ملچاس آئیے ایک جانت دے کے بھی آہ دیں ہونچاس آ رہی ایک جناب مال دے کے سارا کو دے کے پر چیڑی تا ایسی یہ تھی کوئی نہیں ہوتا خالی ٹھپا لانا تحریک نبیق دے اندر اچھ جذبہ موجود ہے کہ جان دیں گے یا رسول اللہ توڑی ناموس سلامت توڑا جناب وقار سلامت توڑا ختم نبوت تاج سلامت ایک جان بھی کی ایسی یہ دے کروں تیرے نام پہ جان پہ دا نہ بس ایک جان تو جہاں پہ دا تو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں انشاءاللہ تکڑے ہو گئے اور ایک ازمنی الیکشن ہے انشاءاللہ تکڑے ہو گئے بلدیاتی آجائے یا بٹا الیکشن آجائے تو ہڑے جوڑ دے نہیں ہیں انہوں کو نہ تحریک لبیق جیسا کارکونے نہ تحریک لبیق جیسے ذمہ دار ہیں ایک اینہوں کو جناب کہہ رہا سنہ کہ فلانے در فلانے زمورہ صاحب اور لوٹے انڈر کی مقابلہ جنے ہیں لوٹے کا تعارض خانے واسکے انہیں جنے میدان واسکے ہونے لوٹے انہیں کوئی مقابلہ نہیں جنے انہار انہوں کو یونہ نہ ملائے انہوں نے ساڑھا جوڑ ہی نہیں او جناب امریکی اور یورپ اور نیٹو دے غلامان سانو اے فقر ایسی حضور دے غلامان سانو دنیا دی کوئی چمک کوئی دمک کوئی مال کوئی بطاق جناب کوئی چیز حضور دے در تو دور نہیں کر سکتی اسے اپنے قائدنا قسم کھا دی ہوئی اور یہ یاد رکھنا جڑائے در کے چھڑ کے جاوے تو بھی یاد رکھے کہ مال کا دیا نوکرہ بھی کمی کوئی نہیں مالک بڑے بڑے مالک ہیں انہوں کم لینا ہوئے جناب رب ابابیلہ کو کم لینا ساڑی کی ایسیتیں رب جناب ہوتے کو کم لینا ساڑی کی ایسیتیں اے تو اس دنی میربان نہیں کیا اس نے سانو اس کم بستے چڑھنے آیا کہ جڑیئے تھے بھی عزت اور آگے تا منظر ہی اور پڑنا ہے تو بابا جی دس کے گین کہ ہم سوے حشر چلیں گے شاہِ عبرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا روان قافلہِ سالار کے ساتھ یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ اور جھلے ہو ایک دو شنیاں چھٹیاں ایک پٹاکے اور دو شیل چلیں جناب راتی بریک پشاور طورہ نہیں لگی اے گناہ کر دیں لبیق دینار مقابلے دیا اے لبیق دینار میدان دیا اگر اے فیر ہے اور صحیح الیکشن کران اور بن کوئی ٹھیک الیکشن کران اور جناب کوئی ڈاکو اڈاکا نہ مارے اے نا دے ڈپے گھٹ پہ جانگے لبیق دے بوتے ہونکے اے نا دیے جوڑیت پاک لبیق آڑے آ جانگے رکھو ووٹ سے پار گئے اے تا گرلی کوئی نہیں اے گرلی کوئی نہیں الیکشن آلی تسیس ستارا ہوئے یا جس دن کی الیکشن ہوئے تو صبح نکڑنا تشامی تک اپنے ووٹوں تے پیرا بھی دینا ووٹ بھوانے بھی ہیں اور کسے کو ڈرنا بھی نہیں بلکل سامنے کھڑے ہو کر گرل کرنی اور ہر میدانے کوئی اپنا جناب جناب کتے پہ لے تھا نا رہنا بے تھا تساں کو حضور دا نا رہنا لبیق دیان رسول اللہ لبیق دیان رسول اللہ ایک انہین جی یہ فرقہ پرست ہے اور یہ فرست ہے میں کہو ہے دس فرقہ پرست تویں یاسیاں تو کہنا عمران خان زندہ بات جناب نواز شریف زندہ بات زرداری زندہ بات اسیہ حنیہ تاج دار ختم نبوت زندہ بات فرقہ بندی ہے تا ساری ختم ہو گیا فرقہ بندی کون کر رہا اقبال کہنا اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز دوئے آزری کر رہے ہیں اقبال کہنا اکتو موم ہمیں آڑے پڑھا کے اندروں جناب اپنے اپنے بت کھاڑ رہے ہیں اقبال کہنا اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز دوئے آزری کر رہے ہیں بچا کے بتوں سے دامن اپنا دوبارے راہے حجاز ہو جا اقبال کہنا ہے نبوتہ مچھت اے بت کتی جا کے روس دے کے لمحے پینل کتی چینہ دے کے کتی امریکہ دے کے کتی جناب کسے دے کے کسے دے کے اقبال کہنا سارے تو دامن چھڑا کے حضور دے دامن اقبال کہنا میرے ہاتھ میں تھا جرد تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چھومتی تھی یہی گردش زمانہ اللہ تعالیٰ میلوں کے تعلق حضور نال محبت کرنے توفیق عطا فرمائے حضور نال دفاع کرنے توفیق عطا فرمائے اور لبیت یا رسول اللہ دینا آخر دم تک کھڑے اور توفیق عطا فرمائے وآخر دعویٰ رسول اللہ